کیوں زیانکار بنوں سوت فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں مہوے غمیں دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں صدر علی وقار آج کچھ ارباب دانش ایک سوال پر سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں کچھ اہل شعور کہ ہم پاکستان کے 73 سال گزر جانے کے باوجود یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ 1947 میں ملنے والی آزادی بیمانی تو نہیں کچھ صاحبانِ خرد ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم آزاد ہیں یا آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جنابے والا اس پاک سر زمین میں ناپاک زبان استعمال کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس کشورِ حسین میں جس کے موں میں جو آتا ہے آزادی رائے کے نام پر وہ کہنے سے گریز نہیں کرتا اس مرکزِ یقین میں بے یقینی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک ہم خود کو آزاد تصور کرنے سے کاسر ہیں جنابے والا میں غریقِ حیرت ہوں کہ کسی کو میرا لباس غلام نظر آتا ہے میں انگشتے بعد دندہ ہوں کہ لوگوں کو میری سوچ پابندے سلاسل نظر آتی ہے میں حیران ہوں کہ کسی کو میری تہذیب میں بد تہذیبی دکھائی دیتی ہے حاضرینِ کرام میں سمجھنے سے کاسر ہوں کہ میرے دیس میں رہنے والوں اور اس کی آزاد فضاؤں میں آزادی سے سانس لینے والوں میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ میرے تہذیبوں تمدن کو گالی دینے لگے مگر آزاد ملک میں بیٹھ کر آزادی کے ساتھ اپنی آزادی کو گالی دینے والوں پر تازیرات پاکستان کے تحت کوئی دفعہ آئیت نہیں ہوتی ہے جنابے والا میں خود کو غلام کہوں تو انیس سو سنتالیس میں لٹنے والی اسمتیں میری چادر و چار دیواری کا نوحہ کرنے لگتی ہیں میں خود کو غلام کہوں تو کرپانوں پر چڑے شیرخاروں کے سر میری سوچ کا ماتم پیٹنے لگتے ہیں میں خود کو قید محسوس کرنے لگوں تو اس آزادی پر جان نچھاور کرنے والے شہداء جنت کے بالا خانوں سے اپنے رائے گا لہو کا حساب مانگنے لگتے ہیں پینسٹھ میں ملنے والی اس آزادی کی حفاظت کی خاطر ٹینکوں سے ٹکرا جانے والے مجھ سے کہتے ہیں تم آزاد ہو بھٹی راشد اور سرور کے لہو کی بازگشت یہی کہتی ہے تم آزاد ہو چاہی کی سنہری چوٹیوں میں ایٹم پمپ کا دھماکہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مجھے میری آزادی کی نوی سناتا ہے میرے گھوری ہتف اور شاہین اس آزادی کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر پہرہ دیتے ہیں آزاد فضاؤں میں گرجتے اے سولا کے شاہین ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روندہ ہے بیابانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں اے وطن تو نے پکارا تو لوکوں لٹھاؤ تیرے بیٹے تیرے جا باز چلے آتے ہیں تیرے بیٹے تیرے جا باز چلے آتے ہیں چنابے والے ان ظالموں سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے کیونکہ خود کو غلام گردان کر ہم قائد کی کاؤشوں کا مزاد نہیں اڑا سکتے خود کو غلام کہہ کر ہم تصور اطبال پر دشنام ترازی نہیں کر سکتے خود کو غلام کہہ کر پاک سر زمین شاد بات کو بے مانی نہیں کر سکتے خود کو غلام تصور کر کے ہم سب حلالی پرچم کو سلام کرنے کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے جنابے والا آج ہم بطن عزیز کی آزاد فضاؤں میں آزادی کے ساتھ اپنے تمام مذہبی فرائض سے انجام دے رہے ہیں حاضرین اکرام غلام دیکھنے ہیں تو آئیں آپ کو کشمیر کی لہو لہو چوٹیوں کا نظارہ کرا دوں غلام دیکھنے ہیں تو آئیں فلسطین کی خون آسام شب و روز کا جائزہ لیں آزادی کی قدر کا اندازہ لگانا ہے تو برما کی تار تار لاشوں سے پوچھ لیں آزادی کے معنی سمجھنے ہیں تو وہاں بھی ایک نظر ڈالتے جائیں گے جہاں گاؤں ماتا کو قربان کرنے پر کتنی ماہوں کے لال زبا کر دیے جاتے ہیں جنابے والا میرے بدن کا روہ روہ اس آزادی پر قربان میرے لہو کا حرکت اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے میری رگوں میں بطور امانت پڑا ہے کیونکہ تختہ و تخت میں سے ہم ایک چنا کرتے ہیں ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں ہم نے اس وقت سے سیکھا ہے شہادت کا سبق ماہوں کی گود میں جب دودھ دیا کرتے ہیں تو پھر کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفے چیر دیا کرتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفے چیر دیا کرتے ہیں آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ